یہ میز ہمارے بہتی عزیزی دوست اور بہتی دیندار متقی پریزگار اور انخلابی فکر رکھنے والے ہمارے بھائی جناب ذاتہ یوزی صاحب کے صحابہ رادے کو خطاب کرنا ہے ان سے میرا تعلق دو طرح سے ہے ایک تو میرے دوست اور میرے بھائی کے فرزند ہیں اور دوسرے ہمارے یونٹی کاللیج کے سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ان کی میجوز میں نے سنی نہیں ہے لیکن تعریفیں سنی ہیں ان کی کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خطابت کے میدان میں ایک آفتاب بن کر چھمکی لیکن یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا کیونکہ یہ بھتیجے ہیں جس سے چھوٹے ہیں وہ ہمارے سکول کے طالبین اور سٹوڈنٹ بھی ہیں کہ اس وقت خطابت کے میدان میں بہت سکھ کمپیٹیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بر میں کتنا کمپیٹیشن ہے تو کمپیٹیشن میں ایک رول ہوتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی جس میں جتنی صلائیت ہیں کتنا وہ سروائیول کر سکتا ہے اتنی ہی وہ ترقی کر سکتا ہے تو صرف خطیب بن جانا یا صرف ذاکر بن جانا ہی کافی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی آپ کو عربی گرامر سکھنا پڑے گی عربی سرس اور نہوں کو علم باطل کرنا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو فق کے بنیادی اصول ہیں اور جو فق کے بنیادی احکام ہیں ان کو سکھنا ہوگا آپ کو اپنی خراعت قرآن مجید کی یہ بدخصمتی کی بات ہے کہ بہت سے احساس ذاکری کہ جن کو ہم بہت عزت دیتے ہیں جب وہ ممبروں سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا کوئی لفظ غلط ہوتا ہے ان کے قرآن غلط ہوتی ہے تو یہ بن جانا ذاکر یا خطیب یہ کوئی آسان کام نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس کے ساتھی ساتھ آپ کا مقصد پبلک کی واوہ نہ ہو بلکہ اللہ کی خشبتی ہو اگر آپ کا مقصد پبلک کی واوہ حاصل کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ اللہ اور اہلِ بیت کی بارگاہ میں آپ کی ذات میں قبول ہو قبول اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کا مقصد اللہ اس کے رسول اور اہلِ بیت کی کچھ نوزی حاصل کرنا ہوگا اسی زیاد میں اگر واوہ ہو تو انگلہ یہاں پہ آپ بس بیت تو نہیں باری بس پاش ریٹم بولیں گے ظاہرہ کے وقت رضا ہو گیا ہے یہاں ایسے ایسے علماء ایسے ایسے مشتہرین کی قبریں ہیں مجدد شریعت حضر جلدان علیہ و فرامہ ان کی تفصیل لگی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ہندوستان میں آ کر پہلی نماز جمعہ کو خائم کیا شیعہ سماش کو بدل کر رکھ دیا جو غیر اسلامی رسومات تھی ان کو قطب کیا اور جو اسلامی رسومات تھی ان کو ظاہر کیا یہاں پہ میں تو نہیں جانتا میں انہوں سب پیدا نہیں باتا لیکن میرے داغا سرکار اندتر علماء مولانا قبل سامرون آپ جانتے ہوں گے حضور علم صاحب آپ بھی اور جو بزرگ رضا تھے کہ ان کی ذاکری ان کی خطابت کا توتی بول رہا پاکستان میں علامہ رشید ترانی صاحب علی اللہ بقامہو اور ہندوستان میں مولانا قبل سامرون میرے والد بتاتے ہیں کہ ذاکری کے لیے وہ کتنی محنت کرتے تھے اور کتنی سٹیڈی کرتے تھے اور کتنا مطاویہ کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گیارہ محرم سے وہ دوسرے عشنے کی تیاری شروع کر دیتے تھے آج ہمارے کیا کیا حال ہو رہا ہے کہ مجاجس کا جو میعار ہے وہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تو اگر آپ کو اس لائن میں جانا ہے تو پورا فوکس کوئی اور کار نہ سوچئے جو میرے والد گر ظاہر ہے کہ انہی کی بات میں کہوں گا کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں کہ اگر ہتوڑا بھی تم مارو تو ایسا مارو کوئی دوسرا نہ مرتا ہے جس لائن میں جاؤ ہنڈرڈ پرسن اسی لائن کے ہو جاؤ تو کامیابی تمہارا مخدر ہوگی تو اگر آپ کو خطابت کے میدان میں جانا ہے تو اپنا پورا فوکس اور پوری دوجہ آپ کو خطابت ہی کو دینا ہو آج جس شخصیت بس دو دی میں میں اندر بات ختم کر رہا ہوں آج جس شخصیت کہ میں جو سے چہلم یا مرقب کی جاری ہے وہ شخصیت کون تھی کیا کوئی برگیہ تقلیق تھے کوئی برگیہ تقلیق نہیں تھی کیا کوئی مشتہت تھے کوئی مشتہت نہیں تھے کیا کوئی بہت پائے کے عالم اور سکولر تھے آپ کو یہ معلوم ہوگا نہیں تھے ایک چیز تھی نہ وہ مشتہت تھے نہ وہ مرگیہ تقلیق تھے نہ وہ کوئی بہت پائے کے سکولر تھے بس ایک چیز ان میں تھی کہ جو ان کا باطن تھا وہی ان کا ظاہر تھا یہ والی بات ہوتی ہے کسی پہ نہیں یہ نام میں لکھنوں میں پانچ لکھ ماشاءاللہ مومینی نئے شیعہ ہیں کتنوں میں یہ بات ہوتا ہے کہ ظالمین کو اگر برا سبجتے تھے تو ہر ظالم کا انہوں نے جسے ہنٹی میں کہتے ہیں ویروت کیا ہر ظالم کی مخالفت کی ان کا ڈبل سینڈر نہیں تھا کہ کوئی ظالم کی نظر میں اچھا ہے کوئی ظالم کی نظر میں یہ جو باطن میں تھا جو انر میں تھا وہی آوٹر میں تھا وہی باہر میں تھا ہم سب اپنے کوئی شیعہ کہتے ہیں خدا کی خسم سب سے گناہگار انسان میں ہوں مجھے اس بات کا اطراف ہے لیکن ہمارے آئیمہ نے شیعوں کی جو صفات اور جو کوالٹیز بتائیے اس پر کتنے لوگ اتدتے ہیں اللہمہ شیخ حدو ان کی کتاب صفات شیعہ یعنے کوالٹیز آف شیعہ اس کو اگر پڑھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ دو تین پیش پڑھنکیں بند کر دیں گے اتنا آپ کا ضمیر ملامت کریں کہ اصلی شیعہ اس میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے اس میں کیا صفات ہونا چاہیے ہم سب شیعہ ہیں لیکن اس لئے شیعہ ہیں کہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو لیکن جو معارفت کے ساتھ شیعہ واقعاً حقیقی مالوں میں شیعہ ہیں وہ اگر کوئی تھے وہ شہید قاسم سلمانی تھی اور آپ دیکھئے کہ اللہ نے ان کو خدا کی ختم آپ سب نے ان کا ماتن کیا ہوگا آپ سب ان پر روئے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کی شہادت کے بعد کوئی ایسی عزت بخشو کتنے اماموں کے روزوں پر ان کی نماز جنازہ ہوئی کسی کوئی شرف ملا ہے غالباً پانچ آئیمہ کے روزوں پر ان کی نماز جنازہ ہوئی پانچ اماموں کے روزوں پر اسی کی نماز جنازہ ہو چکتی ہے کہ جو ایمان میں کماز کی منزل پر ہو جو معرفت میں کماز کی منزل پر ہو جو عمل میں کماز کی منزل پر ہو جو جو کہتا ہو اسی پر عمل کرتا ہو یہ نہیں کہ ممبر سے کچھ کہا جا رہا ہے عمل اس کے برس یا ایمہ نے ان کی شہادت کو خبول کیا بہت اماموں کے روزوں پر مبارک روزوں پر ان کی نماز جنازہ ہوئی شاید غالبا آیت اللہ رو اللہ خمینی کے بعد کتنے افراد نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی کسی اور کی کہ جتنی شہید قاسم سلمانی کی نماز جنازہ پڑی اور اتنا معصم کسی کا نہیں کیا گیا کہ جتنا شہید قاسم سلمانی کا کیونکہ وہی جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ اگر انہوں نے ظالم کی مخالفت کی تو ہر ظالم کی مخالفت کی چاہے وہ ایران کا کوئی ظالم رہا ہو چاہے وہ امریکہ کا ظالم رہا ہو چاہے وہ پاکستان کا ظالم رہا ہو چاہے وہ انڈیا کے تین ظالمین ہوں یہاں بھی تو ظالمین مسلط ہو گئے ہیں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے یہ بڑے ختمناک لوگ ہیں یہ بڑے کمینل لوگ ہیں اللہ ان کو نیست و نابود و غارت کرے اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو بھی اٹھا لے ایسے لوگ ہم کو نہیں چاہیے کہ ایسا محول انہوں نے بنا دیا ہے کہ پورے ملک میں نفرت کی ایک لہر پیدا کر دی تو ان ظالمین کسی ظالم کا ساتھ اب نہیں ہو سکتے چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ موضی یوگی آمیش رہو سب ایک کیٹیکسی میں ہیں اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں چاہے وہ کوئی ہو ان کا حشر کی ان کا انجام ہیری کے ساتھ ہو کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ پہشور ہوگا اس لیے آپ ہر نماز میں انشاءاللہ دعا کریں اور بس آخری ایک آدم نے ٹرمپ جے دے دیں کہ انسان اگر ٹھان لے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں میرا تو بچپن تھا آج اسے منبالے کی آپ رونکھ دیکھیں ماشاءاللہ کیا رونکھ ہے کیا روحانیت ہے کیا روشنی ہے ایک عجیب سے روحانیت ہے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا جب اس منبالے کی یہ کنڈیشن نہیں تھی بلکل بوسیدہ ہو رہا تھا بلکل بوسیدہ ہو جو کہتا ہے منبالہ یہاں تک کہ اس پر باون بکانات تھے اور اس کا جو آج کیمپس اتنا وسیع جو آپ کو دکھائی جا رہا ہے اس زمانے میں باون بکانات تھے انسان کے پاس اگر قوت ارادی ہو اور خلوص ہو تو اس کا ہر کام کامیابی کی زمانت ہوتا ہے جو بزرگ ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے اس زمانے میں میرے والد نے میرے چچا سرکار صفت العلماء حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حلوم و مقبول جو ان سے انتہائی محبت و شفقت کرتے تھے ان سے کہا کہ بھائی صاحب میں اس منبالے کی تعمیریں نو کروانا چاہتا ہوں گا وہ بہت محبت کرتے تھے لیکن گھبرا گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ صادق میاں کہ تم کیا کر رہا ہو امام بالا خود جائے گا ویسے ہی بنا رہے گا امام بالا خود جائے گا اور ویسے ہی رہے گا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی صاحب نہیں آپ مجھ پر اضباع کریے انشاءاللہ یہ کام آپ میرے ذمہ کر دیجئے چنانچہ وہ اس زمانے میں متولی تھے انہوں نے ذمہ کام کیا اس کے بعد ان باور مکانات کو ہٹوانا کوئی آسان کام نہیں تھا حضرت علم صاحب بیٹھے میں آپ بتائیں گے اس گوائی دیں گے کہ پتھروں پر جہاں کیا گیا ان پر ان کو خطر کرنے کی سازش کی گئی لیکن انہوں نے ان باور مکانات کو خالی کرایا اور کسی کو اپنے پاور اور اپنے رسوع کی بنا پر خالی نہیں کرایا بلکہ سب کو پیسے دے کر خالی کرایا جہاں کہ یہ غریب لوگ ہیں یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں تو کرنے دو لیکن ان کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ مکانات خالی ہوئے آج تقریباً آزا کیمپل جو ہے اس وقت باون مکانات اس پر تھی ہے روشنی آسٹرل بنوایا کہ جہاں سوڈنٹ چاہتے تھے طلبہ رہتے تھے اور یہ پورا ہال بنوایا یہ اس بات کی زمانت ہے کہ انسان اگر خلوص کے ساتھ اور ویلک پاور کے ساتھ اور خووت ارادی کے ساتھ کسی کام کا مسمم ارادہ کر لے تو اللہ اس کے مقدر میں کامیابی عطا کرتا ہے بس میں نے تقریب کو ختم کیا میرے دعا ہے کہ انشاءاللہ آج جو ذاکر ابھی خطاب کریں گے ان کی عمر بہت کم ہے لیکن انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا ان کے شعور میں اضافہ ہوگا ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور جو یہ ممبر سے کہیں گے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائیں گے وَاقْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَابِ